اسلام علیکم ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل میت نوٹس میں اپو کلاس 9، 10، 1st year اور 2nd year کی تمام احساس کے سلوشن بتائے جائیں گے اس کے علاوہ ایسا لوگ اس کوسٹن اور ان کے بھی سلوشن بتائے جائیں گے مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں آج کی ویڈیو پرسٹیل کے سنورٹس کے لیے ہے جہاں پہ ہم کارٹیجیل اور کوارڈینیٹ پلین کے بارے میں بات کریں گے اب ہمارے پاس کارٹیجیل پلین یا کوارڈینیٹ پلین جیسے ہم کہتے ہیں ریل پلین بھی کہتے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو میوچلی پرپنڈی کلر ریل لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ نمبر لائن ہے جہاں پہ میرے پاس ہم نمبر لائن تو بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس right side پہ positive number ہوتے ہیں left side پہ negative number ہوتے ہیں اس طرح ہمارے پاس ایک vertical بھی number line ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس upward positive numbers ہوتے ہیں اور downward negative number ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس first quadrant ہے یہ second quadrant ہے یہ third quadrant ہے اور یہ fourth quadrant ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس positive one two three up to so on چلتے جا رہی ہیں یہاں پہ positive one two three up to so on upward direction میں یہاں پہ minus one minus two minus three اور یہاں پہ minus one minus two minus three ٹھیک ہے first quadrant میں ہمارے پاس x اور y دونوں positive ہوتے ہیں ٹھیک ہے x اور y کو ہم order pair کہتے ہیں order pair میں ہمیشہ پہلا number x ہوتا ہے اور second number ہمارے پاس y ہوتا ہے second quadrant میں ہمارے پاس دیکھا جب second quadrant ہے اس میں یہ negative اور یہ positive ہے تو اس لئے x ہمارے پاس negative ہوگا اور y ہمارے پاس positive ہوگا ٹھیک ہے third میں دیکھیں تو ہمارے پاس دونوں negative ہیں تو اس لئے x بھی negative ہوگا اور y بھی negative ہوگا fourth quadrant میں ہمارے پاس x positive ہوگا اور y negative ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس fourth quadrant ہے اور ان دونوں perpendicular number lines کو جو دونوں ہمارے پاس origin point ہے جہاں سے یہ start ہوتی ہے اس کو ہم origin کہتے ہیں یہاں پہ ساری lines zero ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہی ہمارا starting point ہوتا ہے اس کو ہم origin کہتے ہیں order pair میں ہمارے پاس پہلا آپ کو بتایا کہ ہمیشہ x ہوتا ہے اور second number ہمارے پاس y ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایسا ہے کہ یہ order pair کبھی بھی equal نہیں ہوتا y x کے order pair اگر ہے تو ہمیشہ پہلے x ہی ہوگا اور بعد میں y ہوگا ٹھیک ہے اور order pair اگر x y کسی اور order pair suppose ہم کر لیتے ہیں a b کے equal ہے تو x a کے equal ہوگا اور y b کے equal ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ ہمارے پاس ہے x اور y یہ دونوں zero zero کے equal ہے تو x بھی zero ہوگا اور y بھی zero ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہماری coordinate planes کے حوالے سے جو basic چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی کوئی problem ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ